بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے سینڈ کرتے ہیں میں تمام بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو میں بیٹھ کر لائیو دکھا کر ویڈیو بناوں گا اور اپنی گلتی کی اوپر مفیق بانگوں گا میں حقیقت باتا سچ بور رہا ہوں اور اگر بات کریں ہم حکومتی معاملات کو لے کر یہ ساکے سعودی گورنمنٹ کے معاملات کو لے کر تو بھائی کہیں بھی کسی بھی پیج کے اوپر واضح نہیں کیا جا رہا ہے کہ ابھی تک پاکستان کے لیے سعودی ریبیا جو ویزے جاری کیے جا رہا ہے ابھی بھی کیے جا رہا ہے وہ سٹیمپ کیوں نہیں کروا رہا ہے یعنی کہ سعودی بیسی پاکستان میں سٹیمپ کیوں کر رہی ہے کوئی واضح پیغام ہو جو کنفرم نیوز ہو ایسا کوئی بیان صاحب نے آئے سوائے ایک چیز کے وہ کیا جو دس نئی مہنیں مطارف کروا دیئے گئے تھے آپ کو ساتھ میں دکھا رہا ہوں میں سیارہ خاص میں چین کروا لیں یا وہ لگے گئی نہیں یہاں بھی کہیں نہیں لکھا گیا تھا تو جو بھائی یعنی کہ جو تجرباتی طور پر معاملات سامنے آ رکھی ہیں وہ آپ ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں میں جو بھائی یہ جو سین چل رہے ہیں ان سے گزر چکے ہیں وہ میری بات کو ہنڈرڈ پرسنٹ مانتے ہیں اور جو نہیں بانتے ہیں یا مانتے ہی نہیں ہیں کیوں بھائی دیکھیں ایک بندے کا چار پانچ لکھ ساتھ لاکھ روپے ویزے کی اوپر لگا ہوا ہے اور یہاں پر بیٹھ کر میں اس کو یہ بول دوں کہ بھائی سائے خاص کے ویزے بند ہو گیا تو وہ تو میرے اوپر لانتے ہی ڈالے گا میں مجھا ہے کوئی بھی ہے وہ اس کے اوپر لانتے ہی ڈالے گا لاکھ لانت تیرتے بھی تو چوٹ ہماری جن ہے ایس طرح ہے ہی نہیں یہ چیز ہوتی ہے بھائی تو بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے نہ کچھ لاکھ روپے بندوں کے لگے ہوتے ہیں یار جمعہ پونی لگی ہوتی ہے ایک بندے میں کو میں نے آپ کو پہلے بھی دیکھتا فاہ بیڈیو میں بتایا تھا کہ وہ بول رہا تھا کہ میں نے تو بھائی اپنی گھر کی جگہ سیل کر کے ویزا لیا ہے اور ابھی ویزا سٹیمپڑی ہو رہا جب بندے کے یہ سچویشن ہوگی تو بھائی بندہ تو آگے والے بندے کے گل ہی پڑے گا تو آرہال جی بات یہ ہے مجھے کے طرف آتے ہیں میں آپ کو ایک چیز دکھا رہا ہوں جس میں یہ بھائی نے مجھے سینڈ کیا مہنہ مختلف بور رہے ہیں اس میں مہنہ مختلف ہم اس سے پڑھ سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے اور نیچے ڈیٹر بغیرہ بھی بقیدہ دیکھی ہوئی ہے سترہ دو تیز کو یہ بھیجا گیا اور چودہ تین دو ہزار تیز کو یہ واپس آیا یعنی کہ تقریباً تقریباً ایک مہینے کے بعد یہ ویزا واپس آیا بھائی کا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ مہنہ مختلف یعنی کہ اپنا مہنہ بدل کروائیں ابھی اس کے بعد یعنی کہ اب مختلف مہنہ مہنہ بدل مہنہ چینج میں پہلے بھی یہ دو تین ثبوت پروف لائی واقع دکھا چکا ہوں ساتھ میں بھائیوں کو جو بیسی سے جن کے ای نمبر نکلے اس کے بعد ویزا سٹیمپ ہونے گئے ویزا سٹیمپ ہونے نہیں ہوئے واپس پہنچے اس میں دو ریزن ابھی یہ سنتے جائے گا میں پہلے بھی بھائیوں کو یہ مہنہ بدل کے مطلعے کے بتا جکا ہوں دیکھیں یہ سامنے ہمارے صاف آ رکھا ہے آپ پیچھے اپنے کیفیل سے بات کر لیں سوڑ دیں اگر آپ کا مہنہ چینج کروا دیں سائق سیارہ خاص کروانے سائق سیارہ خاص نہیں ہو رہا تو اس کو بولیں کہ وقالہ میں مہنہ اور کچھ چینج کر دیں اگر دیکھیں کوشش کریں پہلی تو بات یہ ہے انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا مسئلہ یہی کلیر اگر خدا نہ خواستہ مسئلہ یہاں کلیر ہوتا ہوا نہ دکھائی دیا تو بھائی پھر پیچھے سے بقالہ یعنی کہ کینسل کروانا پڑے گا یعنی کہ ویزا کینسل کروانا پڑے گا آپ نے جو سعودی کو پانچ سو ایک ہزار دو ہزار ریال دیئے ہوں گے سارے پیسے تو نہیں ہم دیتے ہیں ظاہری اس بات ہے ویزا جب بندہ ہمارا سعودی پہنچے گا باگی پیسے اس ٹیم دے دیں گے جب دوسرے ہی کام آلیں گے تو وہ آپ نے جو پہلے دیئے ہوں گے ابھی ایک ہزار دیئے دو دیئے تین دیئے چار دیئے بھائی وہ پھر ضائع ہو جائے گا یہ کنفرم بات ہے تو میں یہ بات خدا نہ خواستہ کر رہا ہوں اگر ایسا ہو نہ اللہ نہ کرے ایسا ہو بھائیوں کے ویزا سٹیم ہو جائیں یا یہ مہنے بدل ہو جائے یہی بیسٹ ہے دوسری ویزن یہ ہے کہ جو بھائی سعودی ریبیا میں ورسپ نمبر آپ کو دکھاروں آپ اس کے برافتہ کر سکتے ہیں پہلے رہ کے آ چکے ہیں کسی بھی صورت میں واپس آئے ہیں چاہے کرونا پر مندیوں میں رہ گئے چاہے چھوٹی آ کر نہیں گئے چاہے لیگل خروج لگوا کر آئے چاہے سفارہ سے چاہے آوٹ پاس بنا کر چاہے جیل کے رستے چاہے جدر سے مرزی تو بھائی ان کے بھی ریزیں واپس ہو رکھی ہیں اس کی ریزن کیا ہے اپنے سفری معاملت پہلے چیک کروائیں یعنی کہ اپنا مدار مرحل پیپ پر پہلے چیک کروانے میں وہ بھائی اس سے پتا چلے گا کہ بھائی آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کی سفری پبندی جو نہیں ہے یہ سیکنٹری ریزن آتی ہے تو آپ اس چیز کو بھی فالو کریں لیکن یہ ان کے لیے جو سعودیہ میں پہلے رہ چکے ہیں اس کے مطلق مزید آپ نے کچھ پوچھ رہا اور سفر نمبر میں آپ کو دکھا چکوں گا آپ مختصر آپ تک اب دکھیں